بسم اللہ الرحمن الرحیم لحاظے جو عربی زمان میں سو ام ہے وہ کیسے کہتے ہیں粉ی کیونکہ ہم نے روزہ کرلیavoir سو ام سے نکالا ہے تو اس لحاظے میں آپ کے سامنے سو ام کا معنی بیان کروں گا پھر دوسرے نمبر میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ جو روزہ ہے اس کے فواید کیا ہوتے ہیں جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے سے کیا فیدہ حاصل ہوتے ہیں اور تیسے نمبر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ جو رمضان کا روزہ تھا وہ اس کے جو وہ ایک مرحل وار جانا اللہ تعالی نے اس کی فرضیت کی ہے تو وہ کس طرح کی ہے تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا تو پہلی بات پہلا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں کہ روزہ جانا اس کے لوگوی معنی کیا ہیں روزہ اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی زبان کا ترجمہ ہے یعنی عربی زبان کے لفظ کا ترجمہ ہے وہ عربی زبان کا لفظ کیا ہے سوم عربی زبان میں روزہ کو سوم کہتے ہیں اور سوم کا جو لوگوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رکنا کسی بھی چیز سے رکنا یعنی مطلقاً رکنے کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں جیسے کہ مریم علیہ السلام کا ایک قول آتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جب ان کا واقعہ نقل کیا تو جب لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بات چیز نہ کرنے کی قسم کھائی ہے نظر مانی ہے تو انہوں نے یہ بات وہاں بھی سوم کا لفظ استعمال کیا تھا جیسے آیت اس طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہی نظرت الرحمن سومہ کہ میں نے رحمان کے لئے بات چیز نہ کرنے کی نظر مانی ہے تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر سوم کا لفظ استعمال ہوئے تو سوم کا معنی ہوتا ہے رکنا کسی بھی چیز سے رکنا مطلقاً رکنے کو سوم کہتے ہیں اور سوم کا جو شریح معنی ہے وہ اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں جس کو ہماری اسطلاح شریح اسطلاح میں اسلام کے اندر روزہ کسی کہتے ہیں تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے سوم اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں وہ پہلے نمبر پہ کھانے سے رکنا نمبر دو پینے سے رکنا یعنی کوئی کھانے والی چیز نہ کھانا کوئی پینے والی چیز نہ کھانا جس جو غضائیت والی چیزیں ہیں اور تیسے نمبر پہ جو بیوی سے جو جائز تعلقات ہوتے ہیں ان سے رکنا اور کب تک رکنا صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک ان تین چیزوں سے رکنا یہ شریع اسطلاح میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے جس کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا روزہ کا لووی اور اسطلاحی معنی اب ہم دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو ہمارا دوسرا ٹوپک تھا کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں تو ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ میں نے آپ کے سامنے یہاں کتاب کھولی ہوئے مرکات المفاتی ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے مشخات کی آدیث ان کی شرع میں لکھی ہے تو یہاں کتاب السوم جب شروع ہوتا ہے تو اس میں وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے روزہ کے لوگوی اور اسطلاحی معنی کو بیان کیا ہے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے روزہ رکھنے کے فوائد کو بیان کیا ہے تو سب سے پہلا فائدہ ہوا یہاں پہ روزہ رکھنے کا بیان کرتے ہیں کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو نفس امارہ اس کو سکون ملتا ہے انسان کے اندر جو اللہ تعالی نے خواہشات رکھی ہیں وہ ٹھہر جاتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے لہذا جب انسان کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور نفس امارہ ایک کو ذرا ٹھراؤ ہوتا ہے اس میں تو اس کی ویسے انسان کے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے دیکھیں کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر انسان گناہ کن چیزوں سے کرتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے آنکھوں سے کرتا ہے مو سے کرتا ہے کانوں سے کرتا ہے پاؤں سے کرتا ہے لیکن جب جسم بھوکا ہوتا ہے جو ہے انسان کا نفس بھوکا ہوتا ہے تو انسان کا ان گناہوں کے کاموں کی طرف زیادہ ملا نہیں ہوتا تو روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ وہ یہاں بھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے روزہ دار کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جو مساکین فقرہ ہیں ان کا احساس اس کے دل میں آتا ہے کہ جب وہ خود بھوک اور پیاز کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو فقرہ ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں جن کے بعد کھانے بینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تو وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے دوسرا فائدہ جو ہے ملہ علیہ وآلہ علیہ نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے اس کو جہنا وہ یعنی وہ جہنا اس کو تیسرے فائدہ کے اندر جو فائدہ بیان کیا وہ دوسرے کے ساتھ ملتا جلتے ہی ہے کہ اس کی جو حالت ہے نا وہ فقرہ مساکین کی حالت کے مشابہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جہنا اور زیادہ حساس ہوتا ہے کہ جو ہیں فقرہ مسکین جہنا وہ کتنی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اور آخری بات آخری ٹوپک ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تو رمضان کی جو روزے تھے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا جب نبی اسلام نے مدینہ حجرت کر لی تھی اور سترہ مہینے تک بیت اللہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے نبی اسلام و صحابہ اکرام لیکن سترہ مہینے کے بعد شبان کے مہینے کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آگیا تو تحویل قبلہ کے حکم کے بعد یعنی آٹھارہ جب مہینے ہو گئے تھے حجرت کی ہوئے نبی اسلام و صحابہ اکرام کو تو اس وقت جہاں یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا لیکن ملالی کاری ہم طرح لکھتے ہیں کہ جہنا شروع شروع میں جب اللہ تعالی رمضان کے روزے فرض قرار دیئے تو اس وقت مسلمانوں کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا تھا وہ اختیار یہ دیا تھا کہ رمضان رمضان کے مہینے میں یا تو روزہ رکھ لو کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ ہر دن کے بدلے جانا ایک مسکین کو کھانا کھلائیں لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اس حکم کو منصوب کر دیا کیونکہ اللہ تعالی نے آیت نازل کی اعوذ باللہ میں شیطان رجیم فمن شہید منکم الشہرف الیسوم ترجمہ یہ کہ جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہے تو وہ اس کو اس دن کا روزہ رکھے تو جب یہ آیت نازل ہوگی تو اللہ تعالی نے جو پہلے مسلمان کو اختیار دیا تھا رمضان کے مہینے میں کہ یا تو وہ روزہ رکھ لیں یا ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں وہ اختیار اللہ نے ختم کیا یعنی اللہ تعالی نے پھر یہ حکم دے دیا جو صحت مند ہے تو وہ اس دن روزہ رکھے گا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور پھر لیکن شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ غروب آفتاب تک غروب آفتاب کے بعد جب تک انسان کہ عشاء کا وقت داخل نہ ہو تو اس وقت تک اس کو کھانے پینے ویرہ کی اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں جو روزہ کی حالت کے علاوہ میں انسان کر سکتا ہے ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے لیکن جو ہے بعد میں اللہ تعالی نے اس کو بھی منصوب کر دیا یعنی بعد میں حکم یہ ہو گیا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو اس کی اللہ تعالی نے اجازت دے دی تو اس طرح جو ہے روزہ جو ہے اس کا حکم مرحلہ وار اس طرح اس تکمیل پر پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ